کرونا وائرس جس کو ان سی او وی دوہزار انیس کا نام دیا گیا ہے یہ کرونا وائرس آخر آیا کہاں سے سیاسر ڈوٹ پیگی کے ساتھ میں ہوں ہرا باسمول اور آج ہم اسی پر بات کریں گے جنیاتی تذیر کے مطابق اس وائرس کی افزائش جمکادروں میں ہوئی لیکن محققین کے مطابق اس کی انسانوں میں منتقلی میں کسی اور جانور کا کردار بھی ہو سکتا ہے تحقیق کے مطابق کرونا وائرس کے انسانوں میں منتقلی سام کے ذریعے ہوئی ہے یہ وائرس چین کے شہر وہان میں ایک غیر قانونی منڈی سے شروع ہوا مذکورہ مارکٹ میں مختلف قسم کے جنگلی جانور مثال کے طور پر لومڑی چمکادر مگرمچ بھیڑیے اور سام بغیرہ فروغ کیے جاتے تھے لیکن اب اس مارکٹ کو بند کر دیا گیا ہے چین نے تصدیق کی ہے کہ اب یہ وائرس انسانوں سے ہی دوسرے انسانوں میں پھیل رہا ہے اس وائرس کے اکثر کیسز وہان میں ہی سامنے آئے ہیں اور اب تک وہان میں کرونا وائرس کے آٹھ سو تیس سے زائد مصدقہ مریض سامنے آ چکے ہیں اور پچیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں اس وائرس سے متاثر افراد چین کے دوسرے علاقوں اور دوسرے ممالک میں بھی سامنے آئے ہیں چین کے بعد کرونا وائرس کا پاکستان میں بھی وار کا خدشہ بڑھنے لگا ہے قومی ادارہ صحب کے مطابق چین سے پاکستان آنے جانے والے افراد کے ذریعے اس وائرس کا پاکستان میں منتقلی کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے چین سے پاکستان آنے جانے والوں کا طبی معاینہ کیا جائے گا اسی لئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہر چین سے آنے والی پروازوں کی ائرپورٹ پر سکریننگ شروع کر دی ہے چین جیسا ترقی یافتہ ملک اس وائرس کا مقابلہ صحیح معنی میں نہیں کر پا رہا تو اگر یہ وائرس پاکستان آ جاتا ہے تو پاکستان کا اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اسی لئے ابھی سے احتیاط شروع کر دی گئی ہے تاکہ اس وائرس کی پاکستان آنے میں نوبت ہی نہ آئے کرونا وائرس کی کچھ علامات اور احتیاطی تدابیر کرونا وائرس سے متاثرین افراد کو بخار ہوتا ہے جبکہ اس کے ساتھ سانس کی نالی میں شدید الجن ہوتی ہے عالمی ادارہ سہب کے مطابق کرونا وائرس کی ویکسین اس وقت دنیا میں تاہل دستیاب نہیں ہے اس لئے احتیاطی تدابیر اپنائیں بغیر احتیاطی تدابیر اپنائیں جانوروں کو ناچھویں گوشت اور انڈے پکاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ٹھیک طرح سے پکائے گئے ہیں ہاتھ مو دھویں، ساف سترے رہیں، حجوم والے مقامات پر جانے سے پرہیز کریں اور ماس کا استعمال کریں ایسے افراد جن میں یہ علامات پائی چاہتی ہیں ان سے دور رہیں موسیقی